صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی اشرف الانبیاء ابل مرسلین معلی آلہی و اصحابہی اجمعین اما بعد محترم ناظری استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چانل پر میں آپ ذرات کے خدمت میں ضروری مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں نماز کے تعلق سے مسائل چل رہے ہیں گوشتہ ویڈیو میں نماز کی دونوں قسمیں جو ہیں یعنی کہ رکو سزدے والی نماز اور ایک بغیر رکو سزدے والی نماز ان دونوں کو مکروہ اخواب میں پڑھنے کا حکم کیا ہے اس کے تعلق سے بات آئی تھی تو آج کی ویڈیو میں ایسے ہی کچھ اور مسائل کا تذکرہ کروں گا کچھ آج کے ویڈیو کے لیے مکمل چار مسائل ہیں میں مروار میں آپ ذرات کے سامنے اس کا تذکرہ کروں گا سب سے پہلا مسئلہ اس کو سمجھنا ہے اس سے پہلے نماز کی وجہ انخواہ چل رہے تھے اس وقت ایک مسئلہ آیا تھا کہ اثر کا وقت کب تک رہتا ہے اس وقت تک اثر کا وقت رہتا ہے اثر کا مستحب وقت کونسا ہے جس وقت میں اثر کی نماز پڑھنا ابزل اور بہتر ہے اس کے بارے میں بتایا گیا تھا وہاں کہ سورج کے اندر تغییر نہ ہو اس وقت تک اثر کی نماز پڑھنا سہی ہے اس کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ سورج کا تغییر کس کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج جو ہے بہت ہی زیادہ روشنی چھوڑتا ہے اور ہم غور بھی کرتے ہیں اگر آپ حضرات غور نہ کیے ہوں اس کے اوپر غور کریں آپ کو تضربہ ہو جائے گا کہ جب سورج نکلتا ہے نکل کر کچھ مغرب کی طرف مشرق سے سورج نکل کر مغرب کی طرف آتا ہے تو مغرب کی طرف جب اس کا سفر شروع ہوتا ہے تو اتنا زیادہ جو ہے اس کے اندر شعائے ہوتی ہیں اور اتنا زیادہ اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے کہ آدمی کوئی بھی آدمی مکمل طریقے سے اس کے اوپر نظر جمانے سکتا اتنی زیادہ روشنی ہوتی ہے اگر کوئی جمانا چاہے تو اس کے جو ہے آنکھوں میں یا قسم کی جو ہے بیماری پیدا ہو جائے گی نظر اس کی جو ہے کم ہو جائے گی آنکھ اس کے جو ہے کمزور ہو جائیں گے لیکن اثر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے سورج کے اندر اتنا تغییر آ جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر بھر کے دیکھنا چاہے یعنی کہ اس کے اوپر نظر جمانا چاہے تو کوئی مشقت نہیں کوئی پریشانی نہیں اگر نظر جمان بھی لیا سورج کے اوپر تو اس سے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کو سورج کا تغییر کہا جاتا ہے تو اس وقت آدمی بلا کسی رکاوٹ کے کسی تکلیف اور مشقت کے سورج کے اوپر نگاہ کر سکتا ہے دوسرا مسئلہ غروب شمس سے پہلے اس دن کی عصر کی نماز پڑھنا جائز ہے یعنی پیچھے جو ویڈیو میں دو مسئلے گزرے تھے رکو سزدے والی نمازیں مکرو وقت میں پڑھنا کئیسا ہے اس وقت میں نے کہا تھا کہ عصر کے تعلق سے کچھ ایک مسئلہ آئے گا سامنے اسی ویڈیو میں بتانا چاہتا تھا لیکن یہ سوچ کے میں رک گیا کہ اس مسئلے کو بتانے پر ویڈیو جو ہے لمبا ہو جائے گا اور آپ حضرات کے لئے پریشانی ہو جائے گی تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ غروب شمس سے پہلے اس دن کی عصر کی نماز پڑھنا کئیسا ہے تو فقہ اکرام برماتے ہیں جب سورج پر سرخی آ جائے تو اگر کوئی شخص اسی دن کی عصر کی نماز اس وقت پڑھ لے تو آدھا ہو جائے گی لیکن اس وقت قضا شدہ یا نفل نماز پڑھنا بالکل درست نہیں یعنی کہ ایسا فرض کر لو کہ آج کے دن ہی عصر کا وقت آ گیا کسی کام میں آپ میں مضغول تھا اس کے بعد عصر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھ سکا دیر ہو گئی یا سفر کی حالت میں تھا یا کوئی اور مجبوری تھی بعد میں وہ اکھیلے پڑھنا چاہ رہا ہے تو دیکھا کہ سورج میں تغیر آ گیا ہے سورج کی جو روشنی ہے وہ ماند پڑھ چکی ہے کم ہو چکی ہے تو ایسے وقت میں کیا نماز اس کی درست ہوگی یا نہیں تو فقہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں اس کی نماز درست ہو جائے گی لیکن اور ایک بات فقہ فرماتے ہیں کہ اس دن اس دن کی اثر کی نماز تو پوری ہو جائے گی لیکن دوسری کوئی نماز جیسا کہ اس سے پہلے جو قضاء ہو چکی ہیں نمازیں وہ نمازیں یا کوئی نفل نماز سنت وغیرہ پڑھنا چاہیں تو نہیں اس کی اجازت نہیں اگر کوئی پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی فاسد ہو جائے تیسرا مسئلہ سورج کے طلوع کے وقت نماز فجر پڑھنا صحیح ہے یا نہیں پیچھے بھی بات آئی تھی پھر بھی اس کی مذاہب میں کر رہا ہوں کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا جائز نہیں اور اگر نماز کے دوران آفتاب طلوع ہو گیا تو اس کے نماز فاسد ہو جائے گی اور وہ نماز واجب یعادہ ہو جائے گی یعنی کہ دوبارہ اس نماز کو پڑھنا واجب ہوگا تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آنکھ میں صبح میں دیر سے اٹھا کوئی مجبوری پرس کر لو کوئی پریشانے آ گئی یا پھر آنکھ کھلنے میں دیر ہو گئی ایسے وقت میں اٹھا کے مسجد کے اندر جو جماعت ہوتی ہے فجر کی وہ جماعت ہو چکی ہے اور وقت بلکل تنگ ہو چکا ہے ایسے وقت میں اگر وہ آدمی نماز اگر پڑھنا چاہے تو وہ آدمی یہ دیکھے گا کہ کتنا وقت باقی ہے مکرو وقت شروع ہونے کے لئے تلعی آفتاق کے لئے کتنا وقت باقی ہے یہ دیکھے گا اگر اس کو یتنا وقت مل رہا ہے جس میں آرام سے آدمی دو رقع سنت اور دو رقع فرض پڑھ سکتا ہے یا کم سے کم دو رقع فجر کی فرض نماز پڑھ سکتا ہے سلام پھیرنے تک مکرو وقت شروع نہیں ہوگا تو کوئی مزایت آنے ہاں اگر موقت اتنا تنگ ہے ایک منٹ دو منٹ کا وقت ہے بعضے لوگ تو وہ ہیں جو دو منٹ میں دو رقع پڑھ لیتے ہیں کئیسے پڑھتے ہوں گے انہیں یہ کو معلوم ہے کم سے کم اگر آدمی جلدی جلدی اگر پڑھ لے تو تین سے ساڑھے تین منٹ کا وقت لگتا ہے دو رقع نماز کے لئے اگر دو منٹ میں پڑھنا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا رکع صحیح آدھا نہ ہو سزدہ پورا نہیں ہو رہا ہو یا جلسہ اس کا پورا نہیں ہو رہا ہو اور اسی طریقے سے قائدہ اس کا پورا نہیں ہو رہا ہو امکان ہے دو منٹ کے اندر دو رکع پڑھنا آدمی کے لئے مشکل ہے تو اتنا وقت اگر کسی کو مل رہا ہے جس میں آدمی رکع باندھے گا اور نماز کے دوران مکرو وقت شروع ہو جائے گا تو وہ نماز اس کی درست نہیں ہوتی اس وقت میں وہ نماز آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے اگر کوئی پڑھ لیا مکرو شروع ہو چکا تو وہ نماز فاسد ہو جائے گی اور فورا اس کو جو ہے یہ مکرو وقت ختم ہو جانے کے بعد اس دن کی صبح کے نماز واجب لیا دا ہو جائے گی ضروری ہے اس کو اثر کے تعلق سے آج کا آخری مسئلہ ہے کہ مغرب کے وقت یعنی مغرب سے پہلے پہلے کسی مجبوری کی وجہ سے اثر کی نماز آدمی نہیں پڑھ سکا اور نماز پڑھنے کے لیے آیا تو مغرب کا وقت یعنی مغرب وقت شروع ہونے والا تھا تو اس نے کیا کیا جلدی سے رکعت باندھ لی دو رکعت ہو گئے تین رکعت ہو گئے اس کے بعد مغرب وقت شروع ہو چکا ہے اس دن کی اثر کی نماز دوسرے دنوں کی خزا نماز نہیں اوپر مسئلہ آ چکا ہے اس دن کی اثر کی نماز صرف پڑھ سکتا ہے لیکن دوسرے نماز نفل ہو یا خزا نماز ہو نہیں پڑھ سکتا یہاں یہ بتا جا رہا ہے اوپر جو مسئلہ آیا صرف سورج کی تغیر کا سورج کے اندر تغیر آ جائے تو آدمی اس دن اثر کے نماز اس دن کی پڑھ سکتا ہے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ سورج میں تغیر بھی آ گیا اور مکرو وقت شروع ہونے والا ہے اور اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ چار رکات آدمی آسر کے نماز پڑھ سکے چار رکات نماز پڑھنے کے لئے کم سے کم چھے منٹ کا وقت لگتا ہے چھے سے ساڑھی چھے منٹ جلدی جلدی اگر پڑھیں تو چھے ایک رکات یا دو رکات مکرو وقت میں اس کی آدھا ہو رہی ہے تو کیا یہ نماز آدھا ہوگی یعنی تو اس کے بارے میں فقان فرماتے ہیں کہ اس دن کی نماز ہونے کی وجہ سے اس وقت میں اس کے نماز آدھا ہو جائے گی اور اس کا واجب لی آدھا نہیں ہوگا یعنی کہ اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں یہ کس کے لیے ہے مسئلہ کبھی اتفاق سے ایسا کسی کے ساتھ ہو جائے اگر کوئی آدمی اسی کی عادت بنا لیا ہر دن جو ہے دیر کرتا ہے اور مکرو وقت میں آنکے نماز پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کے نماز مکرو ہو جائے کبھی کبھی اتفاق سے ہو گیا تو کوئی مسائقہ نہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ وقت کے اندر اندر پڑھنے کی کوشش کریں تو یہ آج کے چار مسائل ہیں جن کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بحث کی ہے اللہ رب رب رزت ہم تمام کو مسائل کے ذریعے سے اپنی عبابتوں کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ